یہ کہانی ہے ایک خطرناک لڑائی کی جو کہ اگست کے چبیس تاریخ کو دو ہزار چوبیس میں ہوئی تین بھائی اور ایک شرویر کے درمیان جس کا نام ہے غنی بھائی تو نیچے جتنا بھی پیک کا ایریا تھا وہ کنٹرول میں تھا تو چلو تو اس کہانی کا شروعات کچھ یوں ہوا کہ غنی بھائی ایک دن اپنے ڈریگن پہ جا رہا تھا پیک کے جت پہ تو یہاں پہ ملاقات ہوئی بٹکے سے تو غنی بھائی نے بٹکے پہ وار کیا اور بٹکے نے پلٹ وار کر کے غنی بھائی کو ٹاپ کا ڈالا تو یہاں پہ غنی بھائی کو غصہ آگیا اور غنی بھائی جلدی جلدی سے فینش ہو کے دوبارہ ڈریگن پہ آنا سٹارٹ ہو گیا تو بدھار رہے ہیں کینگ آب ڈریگن تو کینگ آب ڈریگن غنی بھائی نے سائٹ پہ لینڈنگ کی پیک کے کونے پہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے مٹکے سے تو مٹکے کو بھی نہ پتہ چلے میں نے اس پہ وار کی اور مطہ چل گیا مٹکے کو مٹکے نے میرے کو ٹپکا ڈالا بٹکا بھی آ ڈالا تو دونوں نے مل کے مار دیا غنی بھائی کو غنی بھائی کو غنی بھائی کو غصہ آ گیا اور تیسری بھائی ڈریگن پہ آنا سٹارٹ ہو گیا کیونکہ نیچے مشین سٹارٹ تھا تو غنی بھائی غصے میں تھا اور بہت ہی جوش میں آ رہا تھا ڈریگن کے ساتھ پھر سے لینڈنگ کے کونے پہ پک کے چھت پہ تو یہاں پہ اس کے تیسری بھائی سے ملاقات ہوتی ہے جس کا ڈام ہے ٹکیلا ہاں صحیح سنا آپ نے تو اس کے ٹکلے کو میں نے تھوڑ ڈالا تو یہاں پہ میں آگے بڑھا اس کو فینش کرنے کے لیے اور آگے بڑھتے ہی مٹکا بٹکا نے میرے کو اڑا ڈالا اور ٹکلہ کو بچا ڈالا جب میں نے دیکھا کہ بیڑو ابھی جند آئے ہمارے ٹیم کا زمان اس کے پاس چتیس سو ٹکن تھے تو جلی لیل میں نے بولا کہ بھائی کو ریوائب دے تاکہ بھائی پیر سے انٹری ماب موڈ میں آجا ہے چوتھی بار ٹریکن پہ آنے لگا اور اس بار کچھ کرنے کا اچھا اس بار میں مارنے والا نہیں ہوں کیونکہ اس بار مجھے کوئی ہیلپ چاہیے وہ زمان میرا ہیلپ کرے گا اور پہلحال کے لیے وہ فائٹ لینے آ گیا ہے اور یہاں پہ اس کا کوپڑی توڑ دی میں پاگلوں میں پاگلوں تو کہانی ہتم ہوئی اور گانی بھائی کی جیت ہوئی ویڈیو کو لائک کریں